السلام علیکم ناظرین کئی دہائیوں سے اسرائیلی مظالم جھیلنے والے فلسطینیوں نے آخر کار اسرائیل کے خلاف طبلہ جنگ بجا دی طفان اراکس کے نام سے فلسطینی جہادی تنظیم حماس نے قابض اسرائیلی فورس کے خلاف مشترکہ کاروائیوں کا آغاز کر دی غزہ سے اسرائیل پر اب تک سات ہزار سے زائد راکٹ فائر کیے گئے حملہ اس قدر شدید اور اچانک تھا کہ اسرائیلی فوج سکتے میں آگئے اسرائیلی اہلکار بخلاہت کے مارے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کسی کو اگر جگہ نہ ملی تو وہ بنکرس میں جا چکے حضرین مسلسل چار گھنٹوں تک اسرائیل کی زمین دھماکوں سے تل ملا آؤ جی فلسطینی مجاہدین پیرا گلائڈنگ کرتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے سڑکوں اور گلیوں میں اسرائیلی فوجیوں سے جڑپیں جاری رکھی حماس نے اسرائیلی کمانڈر سمیت درجنوں فوجیوں کو حراست میں لے لیا اسرائیلی گاڑیوں کو بھی قبضے میں لے لیا اور کئی اسرائیلی ٹینکس بھی تباہ کر دی لیکن اسرائیل نے بھی غزہ پر بمباری شروع کر دی اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا اور بتایا جا رہا ہے کہ چار سو اسی فلسطینی شہید اور انیس سو سے زائد زخمی تھی نہیں ناظرین بلکہ کئی فلسطینی امارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور حماس کے حملوں سے درجنوں اسرائیلی یہودی جہنم واشل ہوت اور کئی زخمی اس سے بڑی خبر ناظرین سعودی عرب پاکستان کطر ترکی اور دیگر اسلامی ممالک نے خطے میں کشادگی ختم کرنے پر زور دی تی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کطر نے بھی مجودہ حالات کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا جبکہ ترک صدر نے بھی اسرائیل کے خلاف بیان دیا اور دوسری طرف ناظرین امریکہ جرمنی برطانیہ اٹلی یوکرین اور بھارت نے اسرائیل کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران نے تمام امت مسلمہ کا دل جیت لیا ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر رحیم اسوہانی نے حماس کو مبارک بات دی اور کہا کہ ہم مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم سب مل کر مجاہدین کو ہر چیز پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ناظرین سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کے کور کمانڈر نے غزہ کو بارہ گھنٹوں کا ٹائم دیا کہ بارہ گھنٹوں کے اندر اندر غزہ کو خالی کر دیں ورنہ جو ہم غزہ کے ساتھ کریں گے وہ دنیا اسرائیلی کور کمانڈر کے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے حماس کی جہادی تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو ہمارے پاس گرفتار ان کے فوجیوں کو بھی جان سے جانا ہوگا یہ کہنا تھا جہادی تنظیم کے سربراہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارے فلسطینی بھائی اس مشن میں کامیاب ہوں تاکہ وہ بھی سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکیں اسی میسید اسی پیغام کے ساتھ اپنے مذبان چودری دریس کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بانے اللہ نکھے بانے